بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب کشف المراد فی شرحی تجرید الاعتقاد کی حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ ہم ابتدائی پچاس دروس مکمل کرنے کے بعد اب ہم آج ایک آنواں ہمارا درس ہے اور سلسلہ گفتگو ہمارا اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جاری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد اب ہم صفات خداونی کی طرف بڑھ چکے ہیں اور صفات خداونی پر کافی عرصے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید کچھ دروس بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہی ہم منعقد کریں گے اور پھر انشاءاللہ افعال کی طرف بڑھیں گے آج کی اس درس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت اللہ تعالیٰ کی بادشاہی پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ ملک ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے اوپر جو علمہ حلی اور ان سے پہلے خواجہ نصر الدین توسی نے جس طریقے سے اس دلال فرمایا ہے اس سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواجہ نصر الدین توسی قول والملک اب اس عبارت کی شگفتگی دیکھیں اگر آپ تو ماشاءاللہ سارے چونکہ پورے بے کرون سے واقف ہیں کوئی ڈائریکٹ اور نوارد قسم کا انسان آئے اور اس عبارت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ حیران ہو جائے گا قال والملک کیا مراد یہ ہیں جبکہ آپ چونکہ ماشاءاللہ سے ایک عرصے سے جوڑے ہوئے ہیں ہم ایک ترتیب سے سیکونس سے بات کر رہے ہیں لہٰذا یہ واو عاطفہ ہے والملک کے ساتھ تو یہ عطف کر رہا ہے اس سے پہلے والی عبارات پر اس کی تشریح میں اللہ محلی فرماتے ہیں فرماتے ہیں یعنی اس کا عطفی وہی بالکل آغاز والے میں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی واجب ووجود ہے اور اللہ تعالی کا واجب ووجود ہونا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی ملک ہے اللہ تعالی بادشاہ ہے شہنشاہ ہے یہ تو دعویٰ ہوا کہ اللہ تعالی جب واجب ووجود ہے واجب ووجود کو ماننے کے بعد اگر آپ اللہ تعالی کو واجب ووجود مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہی اس کائنات کا واحد بادشاہ ہے اب اس کی دلیل کیا ہے دلیل لِأَنَّهُ غَنِيُّنْ عَنِ الْغَيْرِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ اللہ تعالی اس لیے بادشاہ ہے کائنات کا کیونکہ لِأَنَّهُ غَنِيُنْ عَنِيُنْ عَنِيُنْ الْغَيْرِ وہ اپنے سوا اپنے غیر سے بے نیاز ہے اپنے غیر کی طرف محتاج نہیں ہے اللہ کے سوا جو کچھ بھی ماں سواللہ کائنات کا ذرہ ذرہ ماں سواللہ کہلاتا ہے اللہ جو کی واجب ووجود ہے اس کے لئے واقع جو بھی موجودہ تھے کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہیں ان سب کو غیر اللہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی ان تمام غیر اللہ سے بے نیاز ہے غنی ہے فی ذات ہی ہے اللہ تعالی اپنی ذات کے حوالے سے وصفات ہی اور اپنی صفات کے حوالے سے بھی اللہ تعالی کائنات کے ہر ذرے سے تمام ماں سواللہ سے غنی ہے بے نیاز ہے اب صفات کی دو قسمیں کی گئی ہیں خواہ صفات حقیقیہ المطلقہ یا پھر صفات حقیقیہ المستلزمت للإضافہ تھوڑا سا there is a thin line بالکل باریک سا نکتہ ہے یا باریک سا لائن ہے ان دونوں کے درمیان otherwise there is no difference اللہ تعالی کی صفات حقیقیہ ان میں بھی اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے صفات حقیقیہ یعنی جیسے کہ علم ہے جیسے قدرت ہے کمال ہے اور اس طرح کی صفات کمالی ہیں ان میں بھی اللہ تعالی اپنی کسی اپنے کسی غیر کی طرف محتاج نہیں ہے اور ان کے علاوہ جو صفات حقیقیہ تو ہیں لیکن المستلزمت للإضافہ لیکن کسی چیز کی اضافے کے ساتھ ہم اس کو کہہ لیتے ہیں کہ یہ صفات اس وجہ سے ہیں مثلا آپ کے ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالی جب کائنات کو خلق اللہ تعالی جب خلق کیا تو اس مخلوق کی نزبت سے ہم اللہ تعالی کو خالق کہتے ہیں یا اللہ تعالی پورے کائنات میں جترے میں جاندار ہیں سب کو رزق دیتا ہے تو رزق دیے جانے والے اس مرزوق کی نزبت سے اللہ تعالی کو ہم رازق کہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے ہم رازقیت اور خالقیت اور ربوبیت وغیرہ کو ان صفات میں شمار کر لیتے ہیں جو المستلزمت للإضافہ بنسبت مخلوقین ہم رب کہتے ہیں بنسبت مخلوقین انہیں خالق کہتے ہیں اور بنسبت مرزوق ہم انہیں رازق کہتے ہیں اس کو بیتے ہیں صفات حقیقیہ المستلزمت للإضافہ کسی نسبت کی وجہ سے یہ وہ ہوتی ہیں ان میں بھی صفات حقیقی میں بھی اللہ تعالی کیسے کا محتاج نہیں علم و قدرت و کمال میں بھی نہیں کیسے کا محتاج اور ان صفات میں بھی اللہ تعالی خالق ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے جب انسان کو خالق کیا پھر جا کر خالق ہوئے ہوں یا پھر کائنات کو خالق کیا پھر خالق ہوئے ہوں کائنات کو رزق دینے لگا پھر وہ رزق ہوں اسی بات نہیں ہے اللہ تعالی خالق کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے ویسے ہمارے کہنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی کو خالق اس سینس میں کہتا ہے کہ یہ مخلوقات گذہ کر مخلوق کی نسبت وہ خالق ہے لیکن اللہ تعالی محتاج نہیں ہے خالق بننے کے لئے اس مخلوق کی خلقہ کی طرف محتاج نہیں ہے محتاج ہونا اور ہے ہم نسبت جو دیتے ہیں وہ اور ہیں ایک دلیل اللہ تعالی ملک ہے اللہ تعالی بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ کی شہنشائیت کے لئے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معصوہ تمام غیر اللہ سے بینیاز ہے اور وہ بینیازی اس طرح کی اپنی ذات کی حوالے سے ہو یا صفات کی حوالے سے ہو ہر حوالے سے کسی کا محتاج نہیں ہے دوسری چیز وَقُلُّ شَيْءٍ مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ اور کائنات کی ہر چیز ہر ذرہ مفتقرون إلَيْهِ اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے یعنی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہیں یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے کیوں بھئی لِأَنَّكُ لَمَا عَدَاهُ مُمْكِن کیونکہ اللہ کے سوا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہیں وہ ممکن الوجود ہیں اِنَّمَا يُجَدُ بِسَبَبِهِ پس ممکن الوجود ہم نے پہلے بھی بحث کیا کہ کائنات میں صرف ایک ہی ساتھ ہے جو واجب الوجود ہے اس کے علاوہ باقی سارے کی سارے کائنات ممکن الوجود ہیں بس اللہ کے سوا جو بھی ماں سوا اللہ ہیں یا ہر چیز اس کائنات میں اللہ کے سوا جو بھی ہیں وہ سارے اللہ کی طرف محتاج ہے کیونکہ وہ ممکن الوجود ہیں اور ممکن الوجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتے تھے اگر کوئی واجب الوجود نہ ہوتا لہذا یہ تمام اشیاء ممکن الوجود ہونے کی حیثیت سے انما یوجدو بسبب ہی یہ سارے ممکن الوجود اشیاء جو ہیں یہ سارے وجود میں آئے ہیں بسبب ہی بسبب خداوند مطال اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ان کو وجود ملا ہے دروائیس اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ان کو وجود ہی نہ ملتا لہذا یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے طرف محتاج ہے دو دلیل اور تیسری دلیل یہ اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھی ملک ہے اس لیے بھی بادشاہ ہے کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ کائنات کے ہر چیز اس کے لئے ہیں اس کی ملکیت میں ہیں لیانہو مملک لہو کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ ہر چپہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں اللہ تعالیٰ کا مملک ہیں مفتقرن الیہی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ محتاج ہے کائنات کا ہر ذرہ محتاج ہے فِي تحاقق ذاتی کائنات کا کوئی بھی ذرہ اپنی ورزے سے اپنی وجہ سے قائم نہیں ہے اپنی وجہ سے تحقق نہیں ہوا ہے اپنی وجہ سے وجود میں نہیں آیا کائنات کا ذرہ ذرہ کی تحقق موجود ہونے کے لئے اس کو وجود بخشنے کے لئے وجود تحاصل کرنے کے لئے وہ مفتقر و نلائی اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے فَيَكُونُ مَلِكًا پس ان تین خصوصیت کی وجہ سے مالکن اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے لیانا الملک کیونکہ بادشاہ ہوا یہ وہی ہے المستجعون لہا دیس صفاتی الثلاث ان تین صفات کو جس کے اندر جمع دیکھیں ان تین صفات کو جس ذات کے اندر جمع ہوتا ہو دیکھیں وہیں مالک ہو سکتا ہے وہیں بادشاہ ہیں اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے اب ان تین صفات کو ایک بار پھر ہم آپ کے اسی عبارت سے ایکسٹریک کر کے ہم آپ کے خدموں میں پیش کریں کہ بادشاہ الملک کے تین بنیادی صفات جو اس عبارت میں اللہ ہم نے بین فرمائی وہ یہ ہیں تین صفات کیا ہیں اپنی ذات اور صفات کے حوالے سے اپنے غیر سے مینی آسون ہو کائنات کا بادشاہ وہیں ہے جو اپنے ذات اور اپنے یعنی جس کا وجود خواہ وجود اس کے ذات کے حوالے سے ہو یا اس کے صفات کے حوالے سے ہو مطلق صفات خواہو صفات صفات حقیقیہ ہوں خواہو صفات صفات اضافی اور اضافیہ اور نسبتی طور پر ہم جن کو صفات کہتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے مثالیں پیش کی ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے اپنی صفات کے حوالے سے اپنے غیر سے بلکل بینیاز ہے کسی بھی معصوی اللہ پر اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں محتاج نہیں ہے یہاں تک یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ نے رزق دیا شروع کر دیا تو رازق ہوا اللہ تعالیٰ خالق نہیں تھا جب اس نے کسی نور اول کو نور مجسم کو یا کائنات کو خلق کیا تو وہ خالق ہوا یہاں اللہ تعالیٰ معبود نہیں تھا جب کسی نے اس کی عبادت کی تو وہ معبود بنا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں درست نہیں ہے یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ رازق اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے لئے اصلاً وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے اگر پوری دنیا بھی پوری کائنات بھی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑنے پھر بھی وہ معبود ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ بھی نہ خالق کیا ہوتا پھر بھی وہ خالق تھا اللہ تعالیٰ کے خالقیت رازقیت معبودیت جتنے بھی صفات ان صفات میں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے غیر کی طرف محتاج نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے تو اللہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ایسی بات نہیں نمبر دو دوسری جو صفت ہے ہر چیز کا اس کی طرف محتاج ہونا مالک یا ملک یا بادشاہ وہ ہیں کہ جس کی طرف ہر چیز محتاج ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اڑھا کر دیکھنے ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ ممکن الوجود ہے اور تمام ممکن الوجود کا وجود کسی نہ کسی واجب الوجود پر محتاج ہے وہاں اس کی طرف منتصب ہے جب تک واجب الوجود نہ ہو یہ ممکن الوجود کا وجود ہی پوسیبل نہیں ہے تو کائنات میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سارے ممکن الوجود ہیں وہ سارے ممکن الوجود چھوٹے سے چھوٹے ذرہ سے لے کر بڑے سے بڑا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے نمبر تین کائنات کا مالک وئی ہو سکتا ہے جو کائنات کے ہر چیز اس کی ملکیت میں ہو اس میں جو کچھ بھی ہیں وہ اس کی ملکیت میں ہو اور کائنات کے ہر چیز کا وجود اسی کے سبب سے اسی کے طرف سے ہو لہٰذا وہیں اس دنیا کا مالک ہو سکتا ہے جب ان تین صفات ان مین صفات کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی عظیم ہستی ہے ایسی عظیم شخصیت کوئی ایسی عظیم ذات سوائے اللہ کے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا لہٰذا جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مونا تو اللہ تعالیٰ مالک ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے پس ہم نتیجے کی طور پر یہی نہیں سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس کے علمیت پر قادریت پر دلالت کرتا ہے بات کچھ صفات پر دلالت کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ماننے کے مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا بادشاہ ہے وہی ہیں جو اس پوری کائنات کا مالک ہے کائنات کے ہر چیزوں کی طرف محتاج ہے اور کسی کی طرف محتاج نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ واجب لوجود ہے لہٰذا وہ کائنات کا بادشاہ بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ